آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد پاکستان دفتر خارجہ اور وزیراعظم ہاؤس کی کیا سرگرمیاں رہیں اس پہ بات کرتے ہیں میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے موجود ہوں وزیراعظم عمران خان نے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد آزاد کشمیر کا وزیٹ کیا جہاں پہ انہوں نے کشمیر اسیملی سے بھی خطاب کیا اس کے علاوہ وزیراعظم عمران خان اور بھارتی وزیراعظم کا جائزہ لیا جائے ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ حقیقت تلخ حقیقت تسلیم کرنے پڑے گی کہ وزیراعظم عمران خان اتنے ایکٹیو نہیں رہے جتنے نریندر مودی آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد ایکٹیو رہے نریندر مودی نے اٹھارہ سربراہان مملکت سے ملاقات کی جبکہ وزیراعظم عمران خان نے کسی بھی ملک کا دورہ نہیں کیا کسی بھی سربراہان مملکت سے ملاقات نہیں کی یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے اسیپٹ کرنا ہوگا دوسری جانب پاکستان دفتر خارجہ کے جانب سے بھی اتنا ایکٹیو رول نہیں ادا کیا گیا وزیراعظم عمران خان شاہ محمود قریشی صرف ٹیلی فون کر رہے ہیں سربراہان اپنے ہم منصبوں کو لیکن اس وقت دوسری طرف بھارت کے وزیراعظم عمران خان کی بات کیجئے جبکہ وزیراعظم عمران خان شاہ محمود قریشی فقط چین کا دورہ کیا انہوں نے اور اس کے علاوہ وہ خاموش ہو گئے بیٹھ گئے اس وقت ہمیں اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ بھارت آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد بہت ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ جا رہا ہے نریندر موڈی کو انوائٹڈ عرب امارات کے جانب سے جس وقت ایوارڈ دیا گیا اس کے بعد بھی انہوں نے ٹریڈ کی بات کی اور کشمیر میں انویسٹمنٹ کی بات کی حالانکہ اسی وقت کشمیر میں پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا تھا وزیراعظم عمران خان ٹویٹس کیے جا رہے ہیں لیکن ایکٹیو ڈپلومیسی نظر نہیں آ رہی اس وقت کشمیری جمعے کے دن آدھا گھنٹا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت وزیراعظم عمران خان اور وزیر خارجہ مختلف ممالک کا دورہ کرتے ہوئے سربراہان مملکت سے ملاقاتیں کریں جیسا کہ ان کے بھارتی ہم منصب نریندر موڈی کر رہے ہیں اور آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کے بعد وہ تو اٹھانہ سربراہان مملکت سے ملاقات کر چکے ہیں ہم نے اٹھانہ سربراہان مملکت کو ٹیلی فون تک نہیں کیا یہ تلق حقیقت سمجھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں اپنا کیس مضبوطی سے لڑنا ہوگا پارلیمنٹ آہوس اسلام آباد سے آج کے لیے اتنا ہی اللہ نگے بان